موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے پروگرام آپ کی بات میں ہوں عارس عبین خان آج پروگرام کا آفاز ہم ایک کہانی سے کریں گے یہ کہانی ایک ماں اور اس کے دو بیٹوں کی ہے ایک ماں تھی جس کے دو بیٹے تھے وہ ماں اپنے دونوں بچوں سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور دونوں ہی بچے اپنی ماں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اور ان دونوں بیٹوں کی جو آپس میں محبت تھی وہ بھی دیدنی تھی کچھ لوگ تھے کچھ دشمن تھے جو یہ اس ہستے بستے گھر کی خوشیوں کو دیکھنا ان کو گوارہ نہیں تھا سو انہوں نے ایک چال چلی انہوں نے ایک چال چلی اور وہ چال اس لیے چلی کیونکہ یہ دونوں بھائی ہمیشہ ایک دوسرے کا کندھا بن کر کھڑے رہتے تھے ہر خوشی میں ہر غم میں ایک ہوگر کھڑے ہوتے تھے کوئی ایسا شخص نہیں تھا کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو ان دونوں بھائیوں کا مقابلہ کر سکے لیکن دشمن نے جب چال چلی دشمن نے اس آئیاری کے ساتھ وہ چال چلی کہ وہ دونوں بیچاروں کی جو زندگی ہے وہ انہوں نے غرق کر دی دشمن نے آئیاری اس طرح دکھائی کہ وہ ایک بھائی کے پاس جاتے اور اس کو بولتے کہ دیکھو تم دن رات محنت کرتے ہو مزدوری کرتے ہو پیسہ کماتے ہو اور اسی ہی کی وجہ سے تمہارا گھر چلتا ہے اور دوسرا تمہارا نکھٹو بھائی ہے جو کہ آرام سے بیٹھ کے مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے آئیار دشمن یہی بات جا کر دوسرے بھائی سے بھی کرتا آہستہ آہستہ کرتے کرتے دشمن نے ان کے دلوں میں نفرتوں کا ایسا زہر گھول دیا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے اور دور کھڑا دشمن ان دونوں کو دیکھتا اور آئیاری کے ساتھ مسکراتا رہتا مگر ان کی آنکھوں پر نفرت کی پٹی اس حد تک بن چکی تھی کہ ان کو دشمن کی چال کا کوئی اندازہ ہی نہ تھا یہ سب معاملات یہ سب حالات ان کی بوڑی ماں دیکھ رہی تھی اور اس کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا کلیجہ اس حد تک تکلیف میں آ گیا اور اس کا کلیجہ پھٹ پڑا کہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر آسمان سے بھی برداشت نہ ہوا اور آسمان نے اس ماں کے غم میں رونا شروع کر دیا اس ماں کے غم میں آسمان اتنا رویا اتنا رویا کہ ان کا گھر طلاق کی شکل اختیار کر گیا مگر افسوس کہ ان دونوں بیٹوں کو تب بھی یہ سمجھ میں نہ آئی کہ یہ حالات ہم دونوں کی وجہ سے ہی پیدا کیے گئے ہیں یہ تمام صورتحال دیکھ کر دشمن ایک کونے میں کھڑا کہکے لگا رہا تھا اور وہ دونوں بھائی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے میں مصروف تھے اب اللہ بہتر جانے کے ان کے گھر کا کیا حال ہوگا ان دونوں بیٹوں کا کیا حال ہوگا ناظرین میں ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ ہے اس کہانی میں کریکٹرز کے نام جس میں جو دشمن ہے اس کا نام ہے بیرونی طاقتیں اور اس ماں کے جو دو بیٹے ہیں اس میں ایک کا نام سندھی ہے اور دوسرے بیٹے کا نام مہاجر ہے اور اس ماں کو وادی مہران کہتے ہیں ناظرین ابھی اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ منسون کی جو بارشیں ہیں ان کا ساتھوہ سپیل کئی علاقوں میں آ چکا ہے اور اس وقت کراچی بھی اس انتظار میں ہے کہ کب جو ہے دوبارہ وہاں پر بارش ہوگی لوگ پریشان ہیں کئی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں کئی جو ہے اور مختلف پریشانیوں کا ان کو سامنا ہے زندگی بلکل نہ معمول سے ہٹ چکی ہے کسی ہر طرح سے جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے اور یہ حال صرف اکیلے کراچی کا نہیں ہے یہ حال پورے ملک کے مجورٹی جو ہے وہ اس بارش سے متاثر ہوئے ہیں اور کئی ایسے علاقے ہیں جن کو ابھی خطرہ لاحق ہے اس صورتحال پر آج ہم بات کریں گے اپنے مختلف نمائندے پورے ملک سے ہم نے جو ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور آج ہمارے ساتھ وہ موجود رہیں گے تو صوبہ سندھ سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب بختیار بکٹی نے اور ان کے ساتھ ہیں جناب علی اکبر پانگوار صاحب بہت شکریہ آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا علی اکبر اور مکسٹر بختیار بختیار یہ بتاہیے گا جی بختیار لائن پر ہے جی جناب بختیار لارکانہ سے آپ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں لارکانہ کی کیا صورتحال ہے وہ پیپلز پارٹی کا گھڑ ہے آبائی علاقہ ہے محترمہ بن عزیر بھٹو کا زلفقار علی بھٹو کا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی وہی سے ہیں اور وہاں کے کیا علاقہ ہے پرٹی کو در میں بتائیے گا حالت خان صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ لارکانہ شہیدو کا شہر ہے اور شہید محترمہ بن عزیر بھٹو ان کا آبائی شہر ہے شہید جلسپالی بھٹو کا بھی آبائی شہر ہے اور دلاول بھٹو زرداری شہر ہے لارکانہ یہاں پر سیاست جو پیپلز پارٹی نے شروعات کیا ہے وہ لارکانہ سے ہی شروعات کیا ہے لیکن لارکانہ کی حالت اس طرح گراب کرتی کیا ہے جیسا کہ موجودوروں کی بہتر ہے لارکانہ اس وقت بارش کی پانی کے لپیتے ہیں اور لارکانہ کے جو سیاستان ہیں جو رہنما ہے پیپلز پارٹی کے وہ اس وقت یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے لارکانہ کو بہتر بنایا ہوا ہے لارکانہ کو پیرس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لارکانہ کو تاپ سکرہ بنائے ہیں لیکن لارکانہ کی حالت بہتر ہے اس وقت لارکانہ کھجرات کا شکل بکھائی دے رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لارکانہ کے جو مختلف دو راستے ہیں دلی مولے ہیں دو دفتر ہیں وہ اس وقت پارش کی پانی کے لپیتے ہیں گندے نالے سیوکھوٹ کے شدار بن کے ہیں گندے نالیوں کا جو فانی ہے وہ گھروں میں داخل ہو چکا ہے لارکانہ کے جو مختلف مولے گلیاں ہیں وہ اس وقت پر جندگی اور سیچر کا منظر دکھائی دے رہے ہیں لیکن لارکانہ کا جو بلاول خصوص دستاری کا جو پولیٹیکل جو سکرہ سیکرٹی ہے تو ان کا یہ دعویٰ ہے جو اے میں نے خوشید ہے میں دونوں جو ان کا ہی دعویٰ ہے کہ لارکانہ کو ساپ سکھا پنایا ہوا ہے اور لارکانہ کے اوپر ہم خرچ کریں لیکن اے ایڈ عرب خطرہ روحے جو ہے وہ کہا گیا ہے وہ لارکانہ پر خرچ کو نہیں کیے گئے لیکن لارکانہ میں اپ سکھ مجھے دعویٰ ہے لارکانہ کے جو سببازی کے جو سیاسی رہنما ہے یا سیاسین ہیں جو سببائی بہتر یہ بتا یہ کہ جو لوکل گورمنٹ جو ہمیں جس میں اسیشنڈ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر وغیرہ فامل ہیں ان کی طرف سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں ایسی کمشنر یا کمشنر کو تو کبھی نہیں دیکھا ہے کہ سفائی سپرائی کرنے میں وہ اپنا این کردار ادا کریں لیکن وہ کبھی ہمیں منزر ہے آپ نہیں تو ممشیبیلیٹی ایکٹیو نظر میں ہی آرہی وہاں پہ جی بلکل جو سفائی سپرائی کرنے میں نومان سکھ اور کے ساتھ ساتھ اوسرے جو افتران ہے وہ اس وقت تک ہمیں نظر نہیں آئے لارکانہ نے سفائی سپرائی کے لیے اور سپرس پاری کے جو رینما ہے جو دلی رینما ہے اس میں ہے خیرمامت شیخ اور عمران حسن جتوئی ان کے ساتھ ساتھ سیگت دو رینما ہے ان کی یہ دعویٰ ہے کہ اپنے لارکانہ کو تاپسنا بنے ہوا ہے لارکانہ کے جو بارش کا پانی ہے وہ نکال کر رہے ہیں لیکن اس وقت تک لارکانہ کی بارش کا پانی جو ہے وہ نکال نہیں ہوا ہے اور گندے نالیوں کا جو گھٹر ہے وہ بھی اُبل پڑے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا ہے اس وقت تک سپائی سپرائی نہیں ہوا ہے اس کی مطلب آج بھارش ہوا ہے اور مدید بھی بھارش ہونے کا امکان ہے اچھا بختوار آپ ہمارے ساتھ رہیے گا میں علی اکبر کی طرف آتا ہوں علی اکبر صاحب یہ بتائیں کہ جو گھڑو بیراج کی صورتحال ہے اس وقت تو وہاں پر کیا کنڈیشن ہے اس پانی کا لیول کا پر پہنچا ہے کوئی سہلابی خطرہ ہے وہاں پر آجی بالکل میں آپ کو بتائے کروں ہاں ساتھ جو درائے چندھ گھڑو بیراج میں پانی کی سپسہ ہے اس وقت دو لاکھ تیس ہزار اور پانک سوٹی کی سپس پر رکار کیا ہے جبکہ خراج جو ہے جو ہے وہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار دیس کی سپس پر رکار کیا گیا ہے اس وقت گھڑو درائے چندھ گھڑو بیراج میں جو ہے نسل درزے کا جو سیلاب کا صورتحال ہے اور درائے چندھ گھڑو بیراج میں پانی کی سپسہ میں جو ہے متصل اضافہ ہوتا ہے بیراج میں پانی کی سپسہ میں جانا پر رکھا ہے امایر اکرے یہ بتائیں کہ جو آس پاس کے گاؤں اکچے کے علاقے کے وہاں پر ان کو کوئی علارمک سیچوائشن کی کہل کی گیا ہے یا اعلان کیا گیا ہے یا وہ وپی جگوں پر بیٹھ ہیں دیکھیں کہ اس وقت ڈڈڈڈی کمشنوں کی جانت پر اعلان نہیں کیا گیا ہے مگر جہاں کند حکومت کی جانت پر یہ کہا گیا ہے کہ یا غدو بیراج میں پانی کی فتح میں اضافہ ہونے کے بارے جبتی کمسروں کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے جو کچھے میں رہنے والے جو علاقہ مکین ہیں ان کو وارنج دیا گیا ہے کہ غدو ملسل کارشی کے بعد جو ہے درائیسی غدو بیراج میں پانی کی فتح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ان کو وارنج دے جو کچھے کے علاقے میں بیٹھیں وہ وہاں سے نقل مکانی کر کے جو ہے وہ پکے کے طرف آئیں مگر جبتی کمسروں کے ابھی جو ہے ایسا کوئی جو اضافہ نہیں کیا گئے وہاں کچھے کے جو علاقے میں لوگ ہیں وہ ابھی سے قوام ہو چکے ہیں مگر جن بدل حدو بیراج میں موسم بھالکی کے بارے جو ہے پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جی اچھا وہاں پر جو حکومتی نومائند ہیں ان کی طرف سے وہ کتنے ایکٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں حالی اکبر حکومتی نومائند ہیں آپ کو کس حد تک ایکٹیو نظر آ رہے ہیں حکومتی نومائند ہیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ وہ کسی ایکٹیوٹی میں ریسکیو آپریشنز کو انہیں نے تیز کروایا ہو یا اس طرح کی کوئی اقدامات انہوں نے کیے ہو حکومتی جو نومائند ہیں ہم پی از اور میں اس کی میں بات کر رہا ہوں موز کیا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنل کو کہا گیا ہے کہ یہاں سیلا کے سورتحال ہے اور مونسون بارثوں کے بعد یہاں جو سورتحال میں کشیدہ پایا جا رہا ہے وہاں سندھ بر میں جا ہے یہاں سندھ بر میں کشمور میں بھی رہتا ہے سورتحال ہے کہ یہاں مونسون بارثوں کے بعد دریاو میں پانی کا زباہ جا ہے وہ پڑھ رہا ہے اور انہوں نے یہ احسابہ جاری کیا ہے کہ جو کشے کی سوک ہے ان کو فوری طور پر نچالا جائے وہاں جو منسون بارثوں کے بعد جو ہے وہ پانی زیادہ بڑھ رہا ہے جو کشے کے جو علاقے ہیں وہ جو ہے وہ گوب جاتا ہے جس کے بعد جو علاقہ مسئل ان کو شدید مستحال کرنا پڑھ رہا ہے بگر یہاں کے جبکی کنسوں کے جو کابی فرگوش میں ہیں ان کو کچی پچھل کی بیائیو یہاں اکسامات نہیں کیے گئے اس وقت سے نچالے دردکہ کے سیلاب ہے وہ فرقرار ہے جرائے پڑھ رہا ہے آجا اور اس سے مزید بھی ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ بارشہ ساتھوں سپیل شروع ہو چکا ہے بارشوں کا جی بلکل سر بارشو کا کہ وہ مسلسل آدھی بھی تندخورزلہ کشمور میں مسلسل تیوبیس دنٹوں سے جو ہے وہ بارشہ ترسلہ جاری ہے نشیبی جو الیک کے ہیں وہ بیریاب آدھ چکے ہیں یقیناً اگر یہی صورتحال رہا تو تین روز تک موکم موکمات کا کہنا ہے کہ تندھ بھر میں مسلسل ابھی جو ہے تین چار روز تک بارشو کا جو سرسلہ جاری ہے یقیناً اگر یہی بارشو کا جو سرسلہ جاری رہا تو گدو بیراج میں پانی کی ستہ میں مسلسل اضافہ ہوگا کیونکہ یہاں وہاں جو پانی میں پانی میں پانی سے نکل رہے ہیں جو کہ گدو بیراج میں پانی کی ستہ میں جو ہے وہ احضافہ ہوگا جائے گا ٹھیک اچھا بخطیار بھکٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومتی جو رہنما ہے پیپلز پارٹی کے بلانگانا سے ان کی طرف سے کوئی اقدامات کوئی احکامات جاری کیے گئے ہیں جی میں آپ کو بتاؤ کہ بلاول بہتو زرداری کا جو پولیٹیکل سیکریٹی ہے جبیل سمرو جو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے لارکانا میں سپاہی سپرائی کی ہوئی ہے اور ہمارے جو ستامیہ کے جو فیروپیٹ افسرار ہیں وہ بھی سپاہی میں لگے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ دفلس بارٹی کے رہنمات آرے سپرپ سکتے رہتے ہیں اور فوتو سیشن کرتے رہتے ہیں لیکن لارکانا میں سپاہی سپرائی کا کام ابھی تک اس طریقے سے نہیں ہوا جسے میں ہونا چاہیے تھا نہیں تو اگر یہ بارش جو ساتھوہ سپیل ابھی سٹارٹ ہوا ہے بختیار یہ ساتھوہ سپیل جو مونسون بارشوں کا سٹارٹ ہوا ہے تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نالوں میں اتنی کیپیسیٹی ہے کہ وہ اس پانی کو رستہ دے سکیں گے یا نہیں وہ پانی مزید بڑھے گا وہاں پہ نہیں نہیں بلکل بانی اور بھی بڑھے گا کیونکہ لارکانا میں ہر شہ بات کے بات جوہے دینک ستم کے تیار کرتے رہتے ہیں ان کے لیے پانس جوہے سندھوکومت میں طلب کرتے ہیں لیکن وہ پانس جوہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اور لارکانا میں جو سیوریٹ کے جو نالے بناتے ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے نہیں بناتے ہیں کوئی یہ ایسے پلان ترکیس نہیں دے رہے ہیں تغیر پلان کے تیارے لالے وغیرہ یا سیوریٹ کے جو ہوا ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں لیکن ان میں یہ ہر شہ بہر ہر ایک سال کے بعد مزید بجیٹ مضوات کر ان کو تعمیر کرواتے ہیں لیکن اس تعمیر میں پہتر طریقے سے یہ نہیں کروا رہے ہیں ان میں کرپشن کی جا رہی ہے اگر یہ کرپشن نہ کریں تو یہ جو سیوریٹ کے لالے ہیں لارکانا میں وہ بہتر سے بہتر بن کرتے ہیں اور جو فارش کا پانی ہو یا گھٹو کا سیوریٹ کا پانی ہو وہ بھی بہ آسانی جو ہے ان کو نکال کیا جاتا ہے لیکن نارکانا میں نائلی ہے افتران کی اور انتظامیہ سمیت سیاپی جو ریجمہ ہے ان کی نائلی ہے اگر بختیار یہ بتائیں کہ کوئی کوئی الارمنگ کال کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ وہاں پر بھی کچھے کے آبادیاں ہیں جن کو بہت خطرہ درپیش ہے جی بلکل میں آپ کو بتاؤ کہ سندو تریا سندو تریا جو ہے وہ لارکانا ہے کہ سندو تریا میں جب بھی پانی آ جاتا ہے بھر جاتا ہے تو سیلاپی پرستو فورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے لارکانا انتظامیاں اور پور روپے کی بجت کے لحکومت سے طلب کرتے ہیں لیکن ان کی پسطوک کو وہ پسطوک نہیں کرتے ہیں وہ ایسے بھی یہ کرپسن کی جذر کر جاتے ہیں اپنے پیٹ میں عرب کرتے ہیں اس وجہ سے لارکانا بھی سندو تریا کے خطرے کے گھنٹی بجا رہا ہے لیکن لارکانا کی جانتے ہیں بس اللہ کی نظر ہے اور یہ جو پیاسکتان ہے کہ اپنے پیٹ بھرنے میں مصروف ہے اور بوٹوں سکھیل کر کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم لارکانا کے لیے اتنا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن لارکانا میں یہ بہت حاصل کر کے پھر عوام کو دکھائی نہیں دیتے ہیں تو عوام بھی ان سے جوہے نالا ہو گئے ہیں اور عوام بھی ان کو جوہے دوہزار اٹھانا میں بھی بہت نہیں دی ہے اپنے پیٹ میں ان کو بہت نہیں دی ہے اور ابھی جوہے وہ عوام بھی ان کے جزار ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے پیٹ بھرنے میں اٹھا رہے جانتے ہیں ٹیک ٹیک میرے اکبر صاحب گھردو بیراج کا آپ نے حال سنایا سکھر بیراج کی کلا صورتحال ہے سکھر شہر کو کتنا خطرہ لاحق ہے میرے اکبر مجھے سن پا رہے ہیں جی جی سر سکھر بیراج کی کیا صورتحال ہے وہاں پر پانی کا جو ہے کتنا پانی آیا ہے اور سکھر شہر کو کتنا خطرہ اس سے دیکھیں ہارے صاحب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ظاہر بات ہے جرہے سندھ بھردو بیراج ایک بڑا بیراج ہے اور اس میں جو پانی کی سطح میں جوہے مجھے اضافہ ہوتا جوہے مجھے مجھے بارسوں کے بعد تو وہ تیزی سے سکھر کی طرف جا رہا ہے کتنا پانی کا مجھے اضافہ ہوگا تو اسی طرح سکھر بیراج میں جو ہے وہ بھی جو ہے وہاں پانی کی سطح میں وہاں بھی مجھے اضافہ ہوتا ہے یقینا اگر پانی کا منسل پانچو کا انصلہ جاری ہے اور پانی کا دباؤ جو ہے وہ گدو بیراج سے جو لکر رہا ہے پانی وہاں جو سکھر بیراج میں وہاں بھی جو ہے پانی کا دباؤ زیادہ ہے خطرہ تو لاک ہے اس وقت مونسون کیونکہ مونسون کو زبار سے جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے حالی اکبر یہ بتایا کہ جو کچھے کے علاقے کے لوگ ہیں وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں تو ان کو alternative کوئی جگہ دی جاری ہے کوئی کیمپنگ وغیرہ کیمپس بنایا گیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہاں پر وہ رہ سکے دیکھیں حالی صاحب ابھی تک سندھ حکومت میں تو علام کیا تھا ڈپکی کمیشنل کو کہ وہاں جو کچھے کے علاقے ہیں جو سیلا بھی سورتحال ہے وہاں جو ہے آپ جائیں اور لوگ کو وارنگ دیں کہ وہ کچھے کے علاقے سے وہاں سے باہر نکلیں مگر یہاں ایسا کوئی سورتحال نہیں ہے لوگ وہاں کچھے کے علاقے میں وہاں موجود ہیں مگر ایسا کوئی سورتحال دیکھنے میں نہیں آرہا وہاں کو ریلیف فنڈ کائم کیا یا کو یہاں جو بند ہیں جو جو بہراج کے جو دگر بند ہیں حفاظ کی وہاں کے لوگوں کو جائیں وہاں جو ہے ریلیف وہاں لے کے جائیں مگر ایسا کوئی سورتحال دیکھنے میں جو ہے وہ نہیں آرہا جسے لوگ وہاں کچھے میں موجود ہیں اگر یہی ایٹو ٹن کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو ازار دس کا جو سیلا سا انتہی کترناک سیلا سا بہراج میں پانی کا جو دباؤ تھا وہ انتہی شریف دباؤ تھا جسے کچھے کے علاقے سمیت جو پکے کے علاقے وہ بھی جو مکمل طور پر دباؤ تھے جو لوگوں دیکھر ہو گئے تھے بے روزگار ہو گئے تھے جو کے وجہ سے ان کو شریف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا سورتحال یہی ہے کہ مونسوم کا بارس جو جو جاری ہے پانی کا دباؤ جائے درہی سے جدو بہرات میں جاری ہے جس کے بیعت جا ہے کچھے کے علاقے میں پانی بڑھ رہا ہے دیگر سکر بیڑھا جائے اس میں پانی بڑھ رہا ہے مگر یہاں کے جبی کنسل خاموش کما کے دھنو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ یہاں کچھے کے حوالت نہیں دی گئے لوگ وہاں موجود ہیں اگر خدا خواستا ہے سورتحال ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے کچھے کہ میں تو کچھوں ٹائم یہ کیسے کرے گے ہم سے باہر ہے کہ چاہیے کہ کچھے کے علاقے میں پانی بڑھ رہا ہے اور وہاں سے نکل مکھا جائے گا مختیر بکٹی صاحب دوزار دس کا می علی اکبر صاحب نے ذکر کیا تو دوزار دس میں جو ہے نقصانات پورے ملک میں ہوئے تھے اس میں جو ایفیکٹڈے ریاست تھے کیپی میں بڑا نقصان ہوا سن میں بڑا نقصان ہوا لارکانا میں جو نقصانات دوزار دس میں ہوئے تھے اس کے بعد کیا چینجز لائی گئی ان دس سالوں میں تاکہ اس طرح کی چورتحال کو نپٹا جا سکے دنپل لارکانا میں دوزار دس میں جو خلاب آیا تھا وہ ایفیکٹہ ہی خطرنات خلاب آیا تھا جس کے بری تیتاعت میں سکھے اور سکھے کے لائک جو ہے وہ دنے آب آج لے تھے اس وقت بھی انتظامیات حمیتر دبائی وزیر تھا نساربت پورو سینر ورد پیال اور دیگر تو ایمین از یا دیگر کتشکاری کے رینما یا دلی انتظامیات تھا تو انہوں نے بھی اس وقت جنزار لارکانا کو بچانے کے لیے دونوں میں کام چاہے لیکن لارکانا میں جو ارپور روپے کے پجیٹ آئے تھے تو وہ حرب کر سکے ہیں اور بندوں کو اس وقت تک انہوں نے مضبوط نہیں کیے لارکانا میں آنکل آگانی بند انتہائی کمزور ہے نوپرس بند بھی انتہائی کمزور ہے اور باترانی کے چریف بھی ایفی بند تو ہے وہ عشاء کمزور ہے اس وقت تک انہوں کو مضبوط نہیں کیا گیا ہے اس وقت میں آپ کو بتا ہوں 2010 میں سئی جو لوگ تھے ہزاروں کے تیتان سے گھٹے ہیں اور پچھے کے جو لوگ تھے وہ شدید مطاب کر ہوئے تھے ٹھیک ہے ان کی کوئی بھی اس وقت مدد نہیں کیا ٹھیک ہے بختیار بگٹی صاحب میرے اکبر صاحب عبدالعہ کا بہت شکریہ اس وقت ہم اگر صورتحال دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں کراچی کی سندھ کی تو لوگ یہ گلا بھی کرتے ہیں گورنمنٹ بھی یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو باقی ملک نظر نہیں آرہا تو ہم یقیناً جو ہے ہم پورے ملک کی بات کرتے ہیں تو اب ایسا ہے کہ جو صورتحال اب دیکھنے میں آرہی ہے پورے ملک کی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ 2010 کا جو سہلاب آئے تھا جس میں سب سے زیادہ متاثر کی پی ہوا تھا لیکن اس سے کمپیرٹیوڈی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کوئی اقدامات کیے جائے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو فیس کیا جا سکے چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آج رہوں گے چھوڑی سی بریک لیتے ہیں چھوڑی سی بریک لیتے ہیں چھوڑی سی بریک لیتے ہیں جی نالین بریٹ کے بعد خوش آمدید دو در دس میں جو سحلاب آیا تھا وہ ایک ایسا سحلاب تھا جو نائنٹی فائیو نائنٹی سیون کے بعد اور نائنٹی ایٹ کے بعد ایک سب سے بڑا اور خطرناک سحلاب پاکستان کو فیس کرنا پڑا تھا جس میں کئی ایسے نقصانات تھے جانی نقصان ٹھیک ٹھاک ہوا تھا اس میں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک ہی صوبہ ایک ہی علاقہ زیادہ متاثر ہوا تھا جس طرح ابھی ہم کراچی کی بات کرتے ہیں وہ اس وقت موجودہ ٹائم میں جو ہے سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ایریا کراچی ہے تو اس دور میں کے پی جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا اس میں سنکڑوں لوگ جو ہے وہ بلکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے تھے اور کئی اموات جو ہے وہ ہوئی تھی تقریباً دو ہزار کے قریب پورے ملک میں لوگوں کی اموات ہوئی تھی جس میں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ پختون خواہ سے تھا اسی طرح پنجاب کے بھی علاقے متاثر ہوئے تھے بلوجستان کے بھی لوگ متاثر ہوئے تھے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے محمد عمران صاحب اور اسمان پرچا صاحب جو کہ جن سے ہم جانکاری لیں گے کہ وہاں پر ابھی ان سوبوں میں پنجاب میں اور کے پی میں کیا حالات ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ ہمیں آپ لوگوں نے جوائن کیا اسمان صاحب دوزار دس میں سب سے زیادہ نقصان جو اٹھانا پڑا وہ خیبر بختون خواہ کے صعوبے کو اٹھانا پڑا اس وقت کیا صورتحال ہے کیا حالات ہیں کے پی کے جی بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کے پی کے حالات کافی بہتر ہیں لیکن محصرہ دار بارش کا آغاز ہو چکے ہیں اور پیر سے بت کے دوران پہاز دیر سواد گونیر شانگرہ پوہستان اور بیشتر علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور سلاب کا خطرہ ہے بارش سے پیر اور منگل کے روششہری علاقوں میں نبی نالوں میں تغیانی کا خطرہ ہے فہاری علاقوں میں لیڈ سائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے چیئرمنٹ پیڈی ایم اے کے مطابق ان علاقوں میں ہائی علاق جاری کر دیا گیا ہے اور محکمہ ریلیف کے مطابق تمام ڈیویجنل ارزاق کو بھی خط جاری کر دیا گیا ہے کہ ان کی طرف اقدامات کریں اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حکومت نے کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ جب دوزارہ میں آئی دوزارہ سے اٹھارہ تک جو ہے انہوں نے داوا کیا کچھ چھوٹے ڈیمز بنانے تھا تو وہ کتنے فائدے مند ثابت ہوں گے اس طرح کی صورتحال کو ٹکل کرنے کے لئے ان کی کیٹیبلیٹی اس طرح کی ہے کہ وہ فیس کر سکے بڑے نائیت کے سحلاب کو جی بالکل میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ جیسا کہ ڈیم جو ہیں وہ آج کل کی ضرورت ہے اور اس سے سحلاب کا بھی خطرہ بچ سکتا ہے اور اس سے بجلی کی صورتحال میں بھی بیٹری آ سکتی ہے میں اگر بات کروں کوہارٹ کی تو تقریباً فائد دیموں کی منظوری ہو چکی ہے ساؤڈرن ریجن کے لئے اور ان میں سے تین ڈیمز پر بھی کام جاری ہے ٹھیک ہے جیسے ان ڈیمز مکمل ہوتے ہیں تو ان سے بھی سحلاب کا خطرہ بچ سکتا ہے ٹھیک ہے اور کوہارٹ کی اس وقت موجود و صورتحال کیا ہے مطلب کوئی ایکسپیکٹڈ جو کیونکہ اس وقت کے پی میں سحلاب دکھنے میں الحمدللہ نہیں آیا حالات بہتر ہیں لیکن جو بارشوں کا یہ نیا سپیل آیا ہے اس میں اس کی اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں توقع کر رہے ہیں کہ بارش کیا اس لیول تک جائے گی کہ سحلاب کی شکل اختیار کر لے جی حارت میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ خیبر کام میں بارشوں کے سحلاب کے خطرے کی مطابق ابھی ہی میکمہ ریلیف کی جانب سے جو مراصلہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں کوہارٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ یہ بھی دیگر ازلاع کی طرح ہائی الیٹ ہے اور یہاں پر الیٹ جاری کر دیا گیا ہے اور یہاں پر بھی سحلاب کا خطرہ ہے کام ہماری ابھی جی ڈی ایم او ڈسٹرکٹ ڈسٹرٹ منیجمنٹ آفیسر سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ تمام لائن ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے آن لائن لیا ہوا ہے اور ان سے ہائی الیٹ رہنے کی بات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار ناوات کے سینما کے لیے وہ بالکل تیار ہیں ٹھیک ہے اچھا عمران صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ پنجاب کی کیا صورتحال ہے پنجاب تیار ہے سحلاب کو فیز کرنے کے لیے یہ بالکل خانے وال میں اور اپنا ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے سحلاب کے خطرات کے لیے کر دیا گیا ہے لیکن جہاں پر کرنا بات کرنا ہے پارش کی تو وہ خانے وال ملکان لوٹرہ سائی وال اور ویاری میں تیز ہوا ہے ان کے ذات پارشی سلسلہ جاری ہے پارش کہاتے ہیں یہ گرمی کا زورٹ ٹوٹ چکا ہے اور کچھ گوار موسم ہو گیا ہے اس پرکت بھی اسمان پر گہرے پازل چھائے ہوئے ہیں اور پارش کا سلسلہ بھی جاری ہے پارش کہاتے ہیں شہر کی کلیوں اور سڑکوں پر بھی پانے جمع ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن سلاب اگر ہم پاس کریں سلاب کے لئے آئی اللہ تجاری ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور تم کمل ازامات کر لیے گئے ہیں اچھا اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جو خانے وال کا علاقہ ہے وہاں پر کوئی کچھی آبادیاں ہے جس کو جو متاثر ہو سکتی ہیں خانے وال کی کافی آبادیاں جو ہیں وہ کچھی ہیں جس کے اندر اگر اس کے آنے کا خطرات ظاہر ہوتے ہیں اگر سلاب آتا ہے تو وہاں پر جانی نکسان بھی ہو گا اور مالی نکسانتی کافی پیش آنے کا خطرہ ہے اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے نمٹھنے کے لئے کیا اگدامات کیے گئے ہیں کہ ان کو کوئی الٹرنیٹیو جگہ دی جائے ان کچھے میں جو آباد لوگ ہیں کوئی ایسا اگدام ہوا ہے حکومت کی طرف سے اگابی کیا گیا ہے کہ کسی بھی انگامی حالات کے اندر پوری طور پر یا نکی جان سے اپنا زمانوں کھا کر دوسری جگہ میں شپ دیا جائے گا ان کو تو اس وقت تو آجا ابھی جو آیا آئی اللہ اس کا سلاب کو نہ آنے کے لئے اگر گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب عثمان صاحب آپ کو بتائیں کہ دوہزار دس میں جب سلابی صورتحال تھی پورا ملک متاثر ہوا تھا سب سے زیادہ جو ایفیکٹڈ صوبہ تھا وہ صوبہ خیبر پختونخواہ تھا اس وقت نوے فیصد امواب جو ہوئی تھی وہ اس صوبہ میں ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ایک تو ڈیمز کی ہم نے دیکھا کہ ایک بہتری اس میں لائی گئی ہے اور اس کے علاوہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے اس طرح کی کسی بھی ناغہانی صورتحال سے نے بٹھنے کے لئے جی آر ایس بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوہزار دس کے بعد اب جو بہتری آئی ہے تو اس میں یہ بہتری آئی ہے کہ پرویشنل ڈیساسر مینجمنٹ میں بہتری آئی ہے تو ان کے جو افترانتے وہ کافی ایکٹیو اب نظر آ رہے ہیں اور تمام لائنز جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے اور مختلف نوٹفیکیشن کے ذریعے بھی جا با جا لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ احتیاط برتے ہیں اور جیسی بھی کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو انہوں نے اپنے امرجنسی نمبر بھی جاری کیے ہوئے ہیں تو اس سے بھی کافی بہتری آئی ہے اور جو 2010 میں نقصانات ہوئے تھے تو تقریباً تقریباً جو اسی مطابقی انہوں نے کام کیا ہے اور آگے لیسی طریقے سے میرے حیال میں جاری رہے گا اچھا یہ بتائے کہ کچھی آبادی کا اگر ہم ذکر کریں سندھ میں کچھی آبادیاں بہت ہیں جنوبی پنجاب میں کافی ہیں کے پی کی کیا صورتحال ہے وہاں پر کچھی آبادی میں جو لوگ بستے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے بلکل حارس میں آپ کو بتا دے چلوں کہ جنوبی خیبر پخنفہ میں اور اس کے منحقہ جتنی بھی علاقی ہیں یہاں پر بھی کچھی آبادی تو ہے یہاں پر خطرہ موجود ہے لیکن میں آپ کو بتا دے چلوں کہ یہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے تو اس طرف لینڈ سائڈنگ کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے برنزمت سلاب کے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پرائی منسر ساتھ کی طرف سے پلانٹیشن کا ایک شروع کیا گیا پروجیکٹ کہ پورے ملک میں درخت ہو گائے جائیں تو خیبر پختون خواہ نے اس کی کیا کس حد تک اس پر کام کیا گیا ہے بلکل ابھی ریسنٹلی ہی پرائی منسر کی مطابق جو یہ بلینڈری سنابی کونوں نے یہ پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا تو اس پر کوہاٹ میں بھی اور اس کے جتنے بھی خیبر پختون خواہ کی ملکہ علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ بلینڈری کا آغاز تو کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس دن اس سے پتاہ کرنا ہوتا ہے اس دن کا یا جس دن پلانٹیشن کرنے ہوتی ہے اس دن تو تمام میک میں ہائی الیٹ ہوتے ہیں اور وہ پودے لگا لیتے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جس نے کی خیبر میں دیکھا ہے ہم نے یہاں پر خیبر ایجنسی میں کہ وہاں پر جس زمین پر پودے لگائے گئے تھے تو جیسے ہی وہاں سے انتظامیہ اور جیسے ہی وہ پروگرام ختم ہوئے تو وہاں کے جو مقامی بشلے تھے وہ آتی اور جتنی بھی پودے تھے ان کو کھا لیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کی باعی زمین ہے اور یہاں پر وہ یہ پودے نہیں لگوانا چاہتے ہیں اور حکومت نے ان سے زبردست ہی زمین دیئے تو یہ ہم نے ایک بات دیکھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جہاں پر وہ پلانٹیشن کرتی ہے تو پھر پروپر ان کی دیکھ بھال بھی کرے تو اس سے ہی پلانٹیشن کمیار ہوگی اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ٹھیک امران آپ یہ بتائیے گا کہ دوہزار دیس میں اس طرح میں نے بتایا کہ کٹی جو صوبہ ہے وہ سب سے زیادہ اس کو نقصار اٹھانا پڑا تھا پنجاب کی اس وقت کیا صورتحال تھی اور کمپیرٹیو لی بہتری آئی ہے اور اگر آئی ہے تو کتنی آئی ہے ٹھیک ٹھیک پنجاب کے بہتری لقوں میں سہلاب کا جو رینا تھا وہ آیا تھا لیکن اس وقت بھی خانے وال کے اندر جو تھا مکمل آئی ارد جاری تھا اور خانے وال کے اندر ایسا کوئی خطرہ لاغ نہیں ہوا تھا ٹھیک ٹھیک لیکن اس بار بھی جو خانے وال کے انتظامات ہیں وہ مکمل کرنی گئے ہیں اور پنجاب کے جو مزافر گاڑ ملتان اور لہیہ اور اسیاد پہ جو سہلاب تھا اس سے کافی نقصان ہونا پڑا تھا تو اس وقت آنے وال کی تو صورتحال جو ہے وہ سہلاب سے کچھ بیتر ہے آئی ارد جاری ہے لیکن جہاں آگر ہم بات کریں بارش کی تو بارش جو ہے نا وقت میں تھجاری ہے جسے کافی نقصانات ہو رہے ہیں اور دلائی نظامیہ کی طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی شرکہ بھی عمل درامت نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی نکاتی اور پانے کا کوئی انترامات کیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ نے ہمیں وقت دیا اس وقت جو پورے ملک کی صورتحال ہے اب پنجاب میں جو ہم نے بات کی تو پنجاب میں دیکھنے میں ہی آ رہا ہے دیکھنے میں ہی آ رہا ہے کہ جس طرح 2010 میں سہلابیرے لے تھے اور اب جو کمپیرٹیو لی ہے تو حالات بہتر دکھائی دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے ہائی الیرٹ جاری کر دیا ہے سپیشلی جو علاقے کچھے کیونکہ ہمارے ملک کے کئی میجورٹی جو ہے وہ غربت فیس کر رہی ہے اور جو کچھے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بھی ایک بہت کثیر تعداد میں ان کا وہ پائے جاتے ہیں تو ان کو جو سب سے زیادہ اور سب سے جو پہلا جو اس سہلاب کا خدا نہ خواستہ جب وہ آتا ہے تو اس کا ٹارگٹ جو ہوتے ہیں وہ کچھی آبادیاں ہی ہوتی ہیں تو اسی لیے نمبر ون تو یہ ہے کہ ہمیں یہ اقدامات پہلے ہی سے کر لینے چاہیے جس طرح اگر میں بات کروں خیبر پختون خواہ حکومت کی تو اگر انہوں نے اپنا پروجیکٹ یا اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ مکمل نہیں کیا ابھی تک لیکن اس پر کام جاری ہیں ابھی ہمیں پہ یہ پتا چلا کہ کوہارٹ زلے میں پانچ جو ہے ڈائمز بنانے کی منظوری دی گئی ہے جس میں تین کے اوپر چھوٹے ڈائمز ان پر کام شروع ہے تو بجلی کی جنریشن وہ ایک سیکنڈ سٹیپ میں آتی ہے پہلے آپ کی سیفٹی آتی ہے کیونکہ پاکستان میں جس طریقے سے اور یہ مونسون کے سپیشلی اس جو سپیلز آتے ہیں جو بھارشے ہوتی ہیں اس کو کابو کرنا اس کو کنٹرول کرنا اس سے بچنا وہ نمبر ون سب سے پہلے اس کو بچنا اس کے بعد اس کو یوٹلائز کرنا اپنے کام کے لئے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے پانی جو ہے لیکن ہمارے لئے زہمت کا باعث بنتی ہے اور اسی طرح پنجاب میں کے پی میں اقدامات یا صورتحال قدر بہتر نظر آ رہی ہے اچھا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے ایک تو یہاں پر اتنی بارشیں نہیں ہوئیں جتنی کہ سندھ فیس کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ بنسبت سندھ یہ علاقے انچائی پر ہیں اسی لئے جو ہے اس وجہ سے ان کو نقصان کم درپیش ہوتے ہیں تو لیکن ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو یہی صوبے نسبتاً زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں امن کے دنوں میں جو ہے وہ زیادہ محنت کرتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے ہمیں نسبتاً دکھائی دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم جو ہماری سیفٹی ہے ہماری سیکیورٹی ہے بجلی گیس یہ بات کی باتیں ہیں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے تو سب سے پہلے جو اقدام کرنا چاہیے وہ اپنی عوام کی سیکیورٹی کے لئے کرنا چاہیے ان کے تحفظ کے لئے کرنا چاہیے جو پانی جس سے آپ ان کو مزید سہولیات فرام کر سکتے ہیں وہی پانی جو ہے وہ وبا جان بنا ہوا ہے اور زندگی کو اس پانی سے جو ہے خطرہ برپیش ہوتا ہے اور سپیشلی اگر ان پرٹی گزر دے گئے ہم اکثر یہ تنقید کی جاتی تھی شہباز شریف صاحب پہ بھی کہ وہ ساری توجہ جی لاہور کو ہے جنوبی پنجاب کو وہ نہیں دیکھتے ہیں اسی طرح خیبر وختونخواہ حکومت جو ہے وہ مختلف انہوں نے خوبصورت بنا دیا ہے پشاور کو باقی صوبے کا کیوں نہیں کچھ کرتے ہیں لوگ اس طرح ہی باتیں کرتے ہیں لیکن اگر ہم سندھ حکومت کی بات کریں تو یار آپ کا کیپٹل کراچی ہے اس وقت میں نے شروع میں بولا جو میں نے بات کی کہ سندھ ماں جو ہے وہ اس وقت اس کا کلیجہ پھٹ چکا ہے آسمان اس کے لئے رو رہا ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں انفورچونیٹلی بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ابھی تک جو دشمن نے جو چال چلی ہے ان کی آنکھوں پر جو اس نے نفرت کی پٹی باندھی ہے وہ ابھی تک اسی کو فیس کر رہے ہیں اور ان کو دشمن کے کہکے اس کی مسکراہت اس کی خوشی اور اس کی بدلیت ہی نظر نہیں آ رہی اور ان جو ہے وادی مہران کے جو دو بیٹے ہیں سندھی اور معاجر ان کو اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ بس ایک دوسرے ہی کا جو زہر اس نے گھول ہے دشمن نے ان کو وہی زہر صرف نظر آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں جس دن یہ دونوں بیٹے ایک ہو گئے تو صوبہ سندھ سے خوبصورت صوبہ ہمیں پوری دنیا میں کہی نظر نہیں آئے گا ناظرین اب اجازت طلب کروں گا اگلے پروگرام تک کیلئی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی